and in the future you will see the son of man اب کٹیگوریکل بات درست ہو گئی نا اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے چونکہ اوپر ہے the Messiah the son of God said مسیح جس کو وہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں اپنے مذہب میں gospel the love is the son of God وہ جواب دے رہے ہیں اور جس کو son of God کہتے ہیں اپنے مذہب میں gospel جو تعریف شدہ gospel ہے وہ کہہ رہے ہیں سنیں and in the future you will see یعنی ان کے مذہب میں کے مطابق son of God ماذا اللہ مسیح علیہ السلام وہ کہہ رہے ہیں کہ مستقبل میں ایک دن آنے والا ہے تم اس دن میں دیکھو گے the son of man کہ عبد ابن عبداللہ ابن عبداللہ son of man بات تیہ ہو گئی کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی بات نہیں کر رہے محمد عبدہ و رسولہ کی بات ہو رہی the son of man seated یہ بہت خاص جملہ ہے seated in the place of power at God's right hand قیامت کے دن عرش پر اللہ کی دائیں جانے بیٹھے ہوں گے یہ میں آپ کو بائبل پر میں gospel دکھا رہا ہوں یہ gospel پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ قیامت کے دن وہ ابن عبداللہ وہ آخری رسول عرش الہی پر in the place of God's power اللہ کی عرش پر he would be seated on the right hand of God اللہ کی دائیں طرف ان کو سیٹ کرسی دی جائے گی بیٹھنے کی اور عرش پر اللہ کی دائیں جانے بیٹھے ہوں گے یہ gospel کا میں نے آپ کو حوالہ دے دیا اب یہ عبارت عیسیٰ علیہ السلام کی آج تک کی انجیل میتھیو میں ہے آج بھی ہے خارج نہیں ہوئی ادھر یہ اور ادھر قرآن کو دیکھئے آقا نے قرآن کے ذریعے بتایا اللہ پاک نے قیامت کے دن مقام محمود پر بٹھایا جائے گا آقا علیہ السلام کو اب آپ نے gospel یعنی انجیل سن لی اب حدیث پاک سن لیجئے کہ ارشاد فرمایا کہ ادھر وہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ابن عبداللہ وہ جو آنے والے ہیں وہ عش پر اللہ کی دائیں جانے بیٹھے ہوں گے بٹھایا جائے گا ادھر حدیث پاک میں آقا علیہ السلام سے حضرت عبداللہ بن سلام روایت کرتے ہیں امام ابن ابی آسم امام خلال ابن جریر تبری اور امام آجوری صاحب کتاب الشریعہ ان سب نے اپنے اپنے طرق سے روایت کیا عبداللہ بن سلام سے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا تو تمہارے نبی محمد مصطفیٰ کو لائے جائے گا فَأُقْئِدَا بَيْنَا يَدَهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَىٰ كُرْسِيهِ تو اللہ کے سامنے حضور کو عرش کی کرسی پر بٹھایا جائے گا عرش کی کرسی پر بٹھایا جائے گا حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت کیا اس میں ساری تفصیلات میری اپنی کتاب ہے حدیث پر فرماتے ہیں امام خلال کتاب السنہ میں روایت کرتے ہیں عرش کی کرسی پر حضور کو بٹھایا جائے گا عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں اَسَا اَنْ يَبْعَسَكَ رَبْوَكَ مُقَامًا مَحْمُودًا يُجْلِسُنِي مَعَهُ الَسْسْرِيرِ اللہ پاک مجھے اپنے ساتھ کرسی پر نشست پر عرش پر بٹھایا گا اپنے ساتھ عرش کی نشست پر بٹھائے گا مجاہد یہ امام دیلمی نے الفردوس میں روایت کیا حضرت مجاہد عبداللہ بن عباس کے شاگر تابعی وہ روایت کرتے ہیں یوقدہو علالعرش عرش پر حضور کو بٹھایا جائے گا وَفِی روایتن یوقدہو مَاہو علالعرش اللہ اپنے ساتھ دائیں جانے پر عرش پر بٹھایا جائے گا یجلسہو مَاہو علالعرش وَفِی روایتن اپنے ساتھ عرش پر بٹھائیں گے امام ابن ابی شہبہ نے روایت کیا امام خلال نے ابن جریر تبری نے آجوری نے سمعانی نے بغوی نے ابن جوزی نے تمام آئیمہ نے ابو وائل نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کیا کہ کیا معنی ہے مقام محمود کا اللہ اپنے ساتھ حضور کو عرش کی کرسی پر بٹھائے گا یہ معنی ہے اور عبداللہ ابن سلام نے کہا یوکِ دوو علال کرسی اپنے ساتھ کرسی پر عرش پر بٹھائے گا یہ حکام ہے اور امام ابو دعود صاحبِ سنن جو سنن ابی دعود ہے سیاستہ کی وہ فرماتے ہیں مَنْ أَنْكَرَحَازَا فَهُوَ إِنْدَنَا مُتَّحَمُن جو اس بات کا انکار کرے کہ قیامت کے دن حضور کو اللہ اپنے ساتھ کرسی پر نہیں بٹھائے گا اس کا دین متحم ہے اس کا دین صحیح نہیں ہے اس کا ایمان صحیح نہیں ہے یہ ابو دعود روایت کرتے ہیں